نعرہ تکبیر برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ صدیقیہ بہاول پر تمام مہمانوں سے گزارش ہے تھوڑا قریب قریب تشریف لیں مشکا شریف کی آخری حدیث کا درست شروع ہوا جاتا ہے استاذ العلماء استاذ الحدیث میرے محسن میرے استاذ حضرت اقدس مولانا مفتی ابتروف صاحب معتبانہ درخواست ہے مشکا شریف کی آخری حدیث کا درست بھی انعیت کریں اور ساتھ ساتھ قیمتی نصیحت اسے بھی ہم سب کو مستفیز کریں مستفیز کریں امی آباد ان بحض ابن حکیم ان ابیہ ان جدہی انہو سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قول ہی تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انتم تطمونا سبعین امتا انتم خیروها و اکرموها علی اللہ تعالی رواہ الترمزی و ابن ماجا و دارمی و قالت ترمی زیو حادا حدیث حسن بزرگان محترم و برادران عزیز بالخصوص برادر محترم صحفزادہ محمد سحیل صدیقی صاحب اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو برکتوں سے نبادے جنہوں نے ہمیں یہ عزت دی اور اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص والی دولت نصیف فرمائے اخلاص سے چھوڑا سا عمل بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے امام ابو دعود بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور ابو دعود نامی کتاب سیاہ ستہ میں شامل ہیں ان کو مرتب کرنے والے ہیں ایک مرتبہ ایک سمندر کے کنارے پر کھڑے تھے تقریباً پچاس قدم کے فاصلے پر ایک جہاز تھا جس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ امام ابو دعود رحمت اللہ علی نے اس کو سن لیا اب الحمدللہ کا جواب اخلاقی طور پر فرد ہے ان لوگوں پر جو اس مجلس کے اندر شریک ہوں یرحمک اللہ کہنا لیکن امام ابو دعود نیکیوں کے حریص تھے لوگ پیسے کے حریص ہوتے ہیں اللہ والے نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں اور انہوں نے تین درم میں ایک کشتی خریدی اور اس دریعہ کے اندر سمندر کے اندر ہی دوڑا دی اور جہاز کے قریب جا کر اس چھینک کا جواب دیا یرحمک اللہ غیب سے آواز آئی کہ امام ابو دعود تین درہ میں تم نے جنت خرید لی ہے یہ عمل سو چھوٹا سا ہے لیکن اخلاص سے جب کیا گیا تو اللہ رب العزت نے اس میں کہ بدلے کے اندر جنت عطا فرما دی جو بھی ہم کام کریں وہ اخلاص سے کرنا چاہیں گے مقصد صرف اللہ کی رضا ہو خواتین میری بات کو سن رہی ہیں گھر کا جو کام ہوتا ہے یہ بھی اگر اخلاص سے اللہ کی رضا کیلئے کیا جائے تو یہ نفلی روزیں اور نفلی عبادت سے افضل ہوا کرتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جوان ہوئی اور رشتہ داروں نے اس کے لئے رشتہ ڈھونا ایک گھرم جو مناسب تھا مالداری کے اعتبار سے بھی دینداری کے اعتبار سے بھی لڑکا بھی خوبصورت تھا اس کو متعاین کیا امام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آ کر بدلایا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہا میں اس گھر کے اندر اپنی بیٹی نہیں دوں گا رشتہ داروں نے کہا وہ مالدار ہیں دیندار ہیں لڑکا خوبصورت ہے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس لئے نہیں دوں گا لڑکی ان کے گھر کی اندر لونڈیاں نکرانیاں کام کرتی ہیں میری بیٹی کو ساز کی خدمت کا موقع نہیں ملے گا اس لئے میں اپنی لڑکی اس گھر کے اندر دینے کے لئے تیار نہیں تو یہ عورتیں جب گھر کا کام اخلاص کے ساتھ کرتی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے تو اللہ رب العزت ان کو نفلی روضہ اور نفلی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں گھر کے کام کے اوپر اور عموماً عادت ہوتی ہے عورتوں کی وہ شکایت کرتی ہیں دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کیا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح کے اندر تھی ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان سے نراد ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرنے کے لئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے خامد کی شکایت کرے یہ اچھا نہیں ہے لہذا تم جاؤں واپس اپنے گھر چلی جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی اس طرح تربیت فرمائے اگر ہم بھی اپنی اولاد کی اس طرح تربیت فرمائیں تو کئی گھرانے جو اجڑے ہوئے ہیں وہ آباد ہو سکتے ہیں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑی ہے حضرت بہد بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باب سے اور وہ اپنے دادا سے نگل کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت تم بہترین امت بہترین امت سے مراد کیا ہے مختلف اقوال اس کے بارے میں نکل کیے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مہاجر صحابہ کرام ہے بعد نے فرمایا اس سے مراد تمام صحابہ کرام ہے اور ایک قول یہ ہے کہ امت سے مراد تمام مؤمنین ہیں سب اس کے اندر داخل ہیں فرمایا تم بہترین امت ہو اخرجت لن ناس تم لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہوتے اس لیے بہترین امت ہو وضواء خیبر کا موقع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں ایسے شخص اس کے ہاتھ میں جھنٹا دوں گا جو اس علاقے کو فتح کر دے گا اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والے ہوگا کل ہوئی صحابہ اکرام جمع ہوگئے اور ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ اعزاز مجھے مل جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے کہ کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنٹا آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرماتے میں نے کبھی امیر بننے کی خواہش نہیں کی لیکن اس مقام پر میرے دل میں بھی بات آئی کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہو جائے یہ جھنڈا مجھے مل جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا حضرت علی جواب ملا ان کی آنکھوں میں درد ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے گھر میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علی وآلہ نے فرمایا جاؤ ان کے لے کے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی کو اس طرح لایا گیا جس طرح ایک نبی نے آدمی کو لایا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علی نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں ڈالا اور وہ صحیح ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کے بعد میری کبھی بھی آنکھیں خراب نہیں اور آقا علی صلی اللہ علی جھنڈا ان کے آت میں پکڑا دیا فرمایا جہاد کرو چلے گئے ایک بات پوچھنے کے لیے واپسی سے پوچھا کہ میں وہاں جا کر سب سے پہلی کیا بات کرو اب صلی اللہ علی علی نے فرمایا وہاں جا کر سب سے پہلی بات یہ کرنی ہے تو نے ہدایت کی دعوت دینی ہے کہ تم اسلام کو قبول کر لو ہدایت کی طرف آ جاؤ اگر تیرے ہاتھ پر ایک آدمی بھی ہدایت ہدایت کا ذریعہ بننا بہت بڑا اعزاد ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بھی بہتر ہے اس سے کیا مراد ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا وہ مافیہ سے مراد یہ ہے اگر کسی انسان کو یہ دنیا مل جائے اور جو کچھ دنیا ہے وہ بھی مل جائے جتنا اس کو خوشی ہوگی اس سے زیادہ اس شخص کو خوشی ہوگی جو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور دوسرا قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ رب حضت اگر کسی کو یہ دنیا دے دے اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرج کر دے جتنا اس کو ثواب ملے گا اس سے زیادہ تم بہترین امت ہو اخرجت للناس لوگوں کے نفع رسانی کے لئے نکالے گئے ہو فرمایا تم ستر امت کا عدد مکمل کرنے والے ہو ویسے امتیں تو بہت ساری آئی بعض نبی ایسے بھی گدرے جن کا کوئی ایک امت بھی نہیں تھا بعض کے دو لیکن بڑی بڑی جو امتیں آئی ہیں وہ انتر تھے اور ستر کا عدد جو مکمل کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کیا ہے انتم خیروہا و اکرم ہا اور تم اللہ کی ہاں بہتر ہو و اکرم ہا اور عزت والے ہو یہ امت محمد اللہ کہ ہاں بہترین امت اور عزت والی امت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے فرمایا تمام انبیاء سے پہلے میں جنت کے اندر جاؤں گا جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جائے اور اسی طرح سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے اس کے بعد دوسری امت کا جنت میں داخلہ شروع ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خوش خبری ہے اس شخص کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور ستر بار مبارک باد ہے اس شخص کے لئے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن مجھ پر ایمان لائے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے کوئی بہتر ہے یا نہیں ہم اسلام بلائے ہیں اور ہم جہاد بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام جی ہاں ایک امت تم سے بھی بہتر ہے وہ لوگ ہیں جو آئیں گے تمہارے بعد لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا تو یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے اور امت